اسلام علیکم کلاس نائنٹ آج آپ لگونے چپٹر نمبر فائف سٹارٹ کرنا ہے بائیو کا جس کا نام ہے سیل سائیکل سیل جو بیسک یونٹ اف لائف ہے آپ جانتے ہیں اور ہر لیونگ آرگنزم سٹریلینز آف سیلز سے مل کر بنا ہے روڈالف برچو نے جو کہا تھا لاسٹ چپٹر میں آپ نے پڑھا ہے کہ اس نے کیا کہا تھا سیلز کے بارے میں کہ آل سیلز کم پروم پریویس سیلز کے نیو سیلز ہمیجھا پہلے سے موجود سیلز سے بنتے ہیں تو اب یہ کس طرح سے پہلے سے موجود سیلز سے بنتے ہیں کس طرح سے سیلز ملٹیپلائی ہوتے ہیں آگے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اس کو جاننے کے لیے آپ کو پورا سیل سائیکل پڑھنا پڑے گا اور یہی آپ کا ٹوپک ہے سیل سائیکل آج کا سیل سائیکل کو دو فیزز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک ہے انٹر فیز اور دوسری ہے مایٹوسیز انٹر فیز جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے سیل پریپیر ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے اور مایٹوسیز میں کیا ہوتا ہے سیل ڈیویجن ہو جاتی ہے سیل ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے جو انٹر فیزہ وہ مزید تری فیزز پر مشتمل ہوتی ہے جی ون فیز ایس فیز اینڈ جی ٹو فیز جی ون فیز میں سیل کی گروت ہوگی نیو آرگنیلیز بنیں گے اس فیز میں ڈی ای نیو ڈیپلیکیٹ ہوگا اور جی ٹو فیز میں کیا ہوتا ہے مزید گروت ہوتی ہے اس میں انزائنز اور پروٹینز بنتے ہیں جو کہ آگے مائٹوٹک ڈیویجن یعنی مائٹوزز کے لیے ضروری ہے مائٹوززیز اینڈیویجن آف سیل کلاس یہ پورا سیل سائیکل بنا رہا ہے جیسے کہ آپ نے ابھی پڑھا ہے کہ سیل سائیکل میں دو فیزز ہوتے ہیں ایک انٹر فیز ہوتی ہے اور ایک میٹوٹک فیز یعنی کہ ڈیویجن فیز انٹر فیز جو ہے وہ 90% ہوتی ہے یہ بہت لمبی فیز ہوتی ہے اس میں سیل اپنے آپ کو پریپیر کر رہا ہوتا ہے آگے ڈیوائیڈ کرنے کے لیے اس انٹر فیز کو مزید تین فیزز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے جی ون میں ایس فیز میں جی ون فیز میں کیا ہوتا ہے synthesis of proteins and synthesis of organelles and growth in size جی ون فیز میں کیا ہوگا کہ سیل میں پروٹینز بنیں گی organelles جو آپ پیچھے پڑ چکے ہیں جیسے کہ ribosomes, mitochondria, etc سارے سیل organelles جو ہیں وہ بنیں گے اور سیل کی growth ہوگی اس کے بعد سیل انٹر ہو جاتا ہے نیکسٹ فیز S فیز میں S فیز میں کیا ہوتا ہے duplication of chromosomes chromosomes جو ہیں وہ double ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہم لوگوں میں humans میں human species ہے اس کے اندر 46 chromosomes ہیں 46 total chromosomes ہیں اور ان کے pairs دیکھے جائیں تو وہ 23 pairs ہیں تو یہ duplicate ہو جائیں گے یعنی کہ double ہو جائیں گے جیسے کہ centrosome یہ بنا ہو ہے centromere ایک chromosome اس کو ہم کہہ رہے ہیں chromatid one chromatid اب آپ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جب double ہو گئے ہیں duplication S فیز کے بعد یہ duplicate ہو کر انہوں نے two chromatids بنا دیئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ پہلے ایک chromosome جو blue color کے band میں دکھایا گیا ہے یہ ایک chromatid تھا اور اسے ہم ایک chromatid کہیں گے بیچ میں centromere کے ساتھ یہ جڑے ہوتے ہیں اور اسے ہم کہتے ہیں one chromatid اس کے بعد S فیز میں duplication کے بعد یہ دوسرا chromatid بن گیا ہے جو انہوں نے blue band میں نہیں دکھایا بس یہ دکھایا ہے کہ double ہو گئے duplicate ہو چکا ہے اب ہم ان دونوں chromatids کو کہیں گے sister chromatids اور اسے ہم consider کرتے ہیں one chromosome two sister chromatids کیونکہ یہ پہلے والے chromosome کے جیسا ہی ہوگا بلکل اسے ہم کہتے ہیں duplicated chromosome and sister chromatids اس فیز کے بعد سیل انٹر ہو جاتا ہے G2 فیز میں G2 فیز میں کیا ہوتا ہے synthesis of proteins essential for mitosis 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 فیز کونسی ہے division cell division والی فیز ہے اس کے لیے جو proteins چاہیے ہوں گی وہ سب بھی G2 فیز میں بنے گی اور سیل کی گروہت ہوگی اس کے بعد سیل جو ہے وہ prepare ہو چکا ہے ڈیوائیڈ ہونے کے لیے وہ مائٹوٹک فیز میں انٹر ہو گیا ہے مائٹوٹک فیز میں جب وہ انٹر ہوتا ہے تو اس کی بھی مزید آگے سٹیجیز ہیں جو آپ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے کہ مائٹوز میں کیا کیا سٹیجیز ہیں یہ آپ کا سیل سائیکل تھا پورا ابھی سیل سائیکل کی تھیوری لکھی ہوئی ہے کہ سیل سائیکل is a series of events from the time a cell is produced until it completes mitosis and produce new cells سیل سائیکل کی ڈیفینیشن کہا ہے کہ سیل جو کہ پروڈیوز اور پھر ڈیوائیڈ ہو جائے مائٹوز کے طرح سے ہم کہیں گے سیل سائیکل سائیکل کنسیسٹ ڈو میجر فیزی سیل سائیکل کے دو فیزی ہوتے ہیں جو آپ پر چکے ہیں بھی انٹر فیز ہوتا اور مائٹوٹک فیز ہوتا ہے مائٹوٹک فیز ریلیٹیبلی شورٹ پیریاد آف سیل سائیکل یہ بہت چھوٹا پیریاد ہوتا ہے مائٹوٹک جو ہے سیل سائیکل میں اٹھ آلٹر اٹھ آلٹرنیٹس وید دی مچ لونگر انٹر فیز ویر سیل پریپیر سیل فور دیویزن یہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ انٹر فیز لونگ فیز ہوتا ہے جس میں سیل آپ کو پریپیر کرتا ہے دیویزن کے لیے انٹر فیز is the time when the cells metabotically active as it performs its various functions it is divided into three phases g1 s phase and g2 phase g1 phase g1 phase after its production a cell starts its cell cycle in g1 phase during this phase cell cell increases its as such mitochondria and ribosomes and grows in size the phase is also marked by the synthesis of various enzymes that are required in next phase s phase for the duplication of chromosomes کہہ رہے ہیں کہ s1 phase جیسے کہ پڑھ چکے کہ اس کے اندر cell گرو کرے گا اس کی growth ہوگی اس کی organelles جو موجود ہیں وہ organelles ڈبل ہو جائیں گے اور سیسٹر کرومیٹرز یہ میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتا چکے کہ سیل ڈیپلیکیٹ کرومی 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 کری کریں گے اور سیسٹر کرومیٹرز بنائیں گے next is g2 phase in this g2 phase cell prepares proteins that are essential for mitosis mainly for the production of spindle fibers after the g2 phase کا آپ لوگوں نے کریں گے کہ sentriol سے کس طرح سے spindle fibers arise ہوتے ہیں after g2 phase of inter phase cell enters the division phase g2 phase cells enter division phase it is characterized by mitosis in which cell divides into two daughter cells mitosis cell 1 cell 2 cells bنتے ہیں cells that have temporary or permanently stopped dividing are called are set to have be entered a state co cells permanently or temporary or temporary to be this phase is inside because it is metabolic activity but divide is not so we call g0 phase this is cells in our liver cells do not permanently divide in that phase g0 phase is g0 موسیقی